ڈے سٹوڈنٹس اسلام علیکم آج ہم زولوجی ملر ہارلے فائیو اڈیشن کے چپٹر نمبر ٹین میں فائلم پلیٹی ہیلمنتس کی کلاس ٹریمہ ٹوڈا کی سب کلاس ڈائی جینیا کو ڈسکس کریں گے اس سے پہلے ہم نے جتنے بھی کلاسز ہیں اور چپٹر نمبر ایٹ اور چپٹر نمبر نائن اور چپٹر نمبر ٹین کے اس سے پہلے کہ جتنے بھی لیکچرزیں ہمارے چینل پر اپلوڈ ہو چکے ہیں تو آپ ان کو زولوجی کی پربریشن کے لیے آواز کر سکتے ہیں تو سٹوڈنٹس ڈسکس کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹپک ہے کلاس ٹریمہ ٹوڈا اور اس کلاس ٹریمہ ٹوڈا کے اندر ہم آج دوسری سب کلاس ڈسکس کریں گے جس کا نام ہے ڈائی جینیا تو سٹوڈنٹس سب سے پہلے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کو ڈائی جینیا کیوں کہا جاتا ہے تو سٹوڈنٹس یہ ایسی کلاس ہے کہ اس کی ڈائی جینیا کہنے کی دو ریزنز ہیں پہلی ریزن یہ ہے کہ یہ ایسے انیملز ہیں جو کہ دو باڈی فارمز میں پہ جاتے ہیں ایک لارول فارم میں اور دوسرا ایڈالٹ فارم میں اور دوسری ان کی ریزن یہ ہے کہ یہ اپنا لائف سائیکل کمپلیٹ کرنے کے لیے دو ہوسٹ چاہیے ہوتے ہیں اس کو سو ڈیٹس آئی امن کو کیا کہتے ہیں ڈائی جینیا یا ڈائی جینیٹک فلوکس اور یہ ایسے انیملز ہیں یہ ایسے ایسا گروپ ہے ٹریمیٹورز کا اس میں سب سے زیادہ فلوکس اسی کلاس کے اندر آتی ہیں یعنی کہ سب کلاس ڈائی جینیا کے اندر تو سٹوڈنٹس دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے کہ مجورٹی آف فلوکس جو ہیں وہ اسی کلاس سے بلانگ کرتی ہیں اور یہ دو ڈیفرنٹ فارمز شو کرتی ہیں تو جیسے کہ میں بتا چکا ہوں کہ ون اور مور لارول سٹیجز ہوتی ہیں اور دوسرا ان کی دوسری جو سٹیج ہے ان کی ایڈرڈ سٹیج ہوتی ہے تو لارول فارم اور ایڈرڈ فارم یہ دو ڈیفرنٹ فارمز ہوتی ہیں تو ایک ان کی یہ ریزن تھی تو دیر سٹوڈنٹس ان کی جو دوسری ریزن یہ ہے ان کو اپنا لائف سائیکل کمپلیٹ کرنے کے لیے دو ہوس چاہیے ہوتے ہیں سو اس وجہ سے بھی ہم ان کو ڈائی جنیٹک فلوکز کہتے ہیں اس کے بعد سٹوڈنٹس ہم دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے کہ یہ مور کمپلیکس لائف سائیکل شو کرتے ہیں کہ جتنا بھی ہمارے پاس انٹائر انیمل کینگڈم ہے اس کے اندر جتنے بھی انیملز ہیں ان کا جو لائف سائیکل ہے وہ اتنا کمپلیکس نہیں ہے لیکن ان کا سب سے زیادہ کمپلیکس لائف سائیکل ہے اس لئے اس نے کہا ہے کہ جو انیمل کینگڈم ہے اس میں سب سے زیادہ جو کمپلیکس لائف سائیکل ہے وہ انٹائی جنیٹک فلوکز کا ہوتا ہے جو کہ بلانگ کرتی ہیں سب کلاس ٹائی جینیس ہے اور سب کلاس ٹائی جینیس بلانگ کرتی ہیں ہمارے پاس جو کلاس ٹریمٹوڑا ہے اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کون سے پیراسائٹس ہیں تو دیفنیٹلی سٹوڈنٹس یہ سمال آرگنزم ہیں اور یہ چنداروں کے جو انٹرنل باڈی ہوتی ہے یہ اس میں رہتے ہیں تو اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ انڈو پیراسائٹس اس کے بعد انڈیجیسٹیو ٹریک یعنی کہ جو ڈیجیسٹیو سسٹم ہوتا ہے یہ اس کے اندر بھی رہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیجیسٹیو سسٹم کی جو ٹیوبز ہوتی ہیں جو نالیاں ہوتی ہیں یہ وہاں پر بھی رہتے ہیں سو ڈیجیسٹیو ٹریک کے ساتھ ساتھ جو ڈیجیسٹیو ٹریک میں بھی رہتے ہیں اور ڈیجیسٹیو ٹریک کے ساتھ ساتھ جو ڈیجیسٹیو ارگن ہے اور اس کی جو ویسلز ہوتی ہیں جو نالی ہوتی ہیں یہ وہاں پر بھی رہتے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ یہ رہتے کہاں پر ہیں تو ہم now we will discuss here that کہ ان کے جو باڈی کے ساتھ اٹیچ کرنے کے لیے باڈی کے ساتھ اٹیچ ہونے کے لیے کون کون سے پوائنٹس ہوتے ہیں تو سٹوڈنٹس کو کہتا ہے کہ ان کے پاس کچھ آرگنز ہوتے ہیں جن کو ہم اڈھیسیو آرگنز کہتے ہیں تو سٹوڈنٹس اڈھیسیو آرگنز ایسے آرگنز ہوتے ہیں جو کسی بھی باڈی کو کسی دوسرے باڈی کے ساتھ اٹیچ کروانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو ایسے آرگنز کو ہم اڈھیسیو آرگنز کہتے ہیں تو اس لیے ہم نے لکھا ہے اڈھیسیو آرگنز وہ کہتا ہے کہ they have two suckers تو ان کی جو باڈی ہوتی ہے وہ تھوڑی سی elongated ہوتی ہے جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ان کی باڈی ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ ان کا anterior region ہے تو یہاں پر ایک oral side پر mouth والی side پر ایک سکر ہوتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں oral سکر اس کے بعد دوسرا ان کا جو posterior region ہے جو anal region ہے وہاں پر ایک سکر ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں acetabulum تو سٹوڈنٹس یہ ان کی باڈی کے اوپر کسی بھی ہوسٹ کے ساتھ attach کرنے کے لیے دو پوائنٹس ہوتے ہیں اور ان دونوں کو ہم سکر کہتے ہیں لیکن جو anterior region پر سکر ہوتا ہے اسے ہم oral سکر کہتے ہیں جبکہ ان کا جو tail region پر ہوتا ہے جو anal region پر ہوتا ہے جو posterior region پر ہوتا ہے اسے ہم acetabulum کہتے ہیں تو اس لیے اس نے کہا ہے کہ they have two suckers ان کی باڈی میں دو سکر ہوتے ہیں کسی بھی ہوسٹ کی باڈی کے ساتھ attach ہونے کے لیے تو ایک ان کا anterior ہوتا ہے مطلب جو mouth والی سائیڈ پر ہوتا ہے اور اسے ہم کہتے ہیں oral سکر اور دوسرا ان کا posterior ہوتا ہے جسے ہم acetabulum کہتے ہیں تو سٹوڈنٹس یہ ان کے general characteristics تھے تو اب ہم ان کا life cycle دیکھتے ہیں کہ یہ کون کون سے ہوسٹ کے اندر اپنا جو life cycle ہے اسے complete کرتے ہیں تو سٹوڈنٹس یہاں پر ہم نے لکھا ہے life cycle جیسے کہ میں آپ لوگوں کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ digenetic ہیں اپنا life cycle دو ہوسٹ میں complete کرتے ہیں تو اسی کو ہم نے دیکھنا ہے تو سب سے پہلے یہاں پر دیکھیں کہ adult ہوں گے اور adult egg دیں گے اور وہ جو egg ہوگا اس سے آگے different larval forms convert ہوں گی different larval forms بنیں گے تو ان کو ہم نے ساتھ ساتھ دیکھنا بھی ہے یہاں پر پڑھنا بھی ہے اور اس کا یہ life cycle ہم نے یہاں پر draw کیا ہے تو ہم نے اسے سمجھنا بھی ہے تو اس نے کہا کہ ان کا جو egg ہوتا ہے وہ oval ہوتا ہے and have covering called operculum مطلب یہ کہ ان کا بالکل egg جس طرح سے عام مرگی کا انڈا ہوتا ہے ان کا بھی بالکل سیم اسی طریقے سے egg ہوتا ہے اور لیکن اس کی ایک سائیڈ پر ایک special covering ہوتی ہے جسے ہم operculum کہتے ہیں تو operculum یہاں پر دیکھیں students کہ یہ ہمارے پاس ان کا egg ہے یہ بالکل انڈے کی طرح ہے مرگی کا انڈے کی طرح ہے لیکن ان کے اوپر یہ black color میں یہاں پر ایک چیز شوکی ہے یہ وہ ان کی covering ہوتی ہے تو یہ جو covering ہوتی ہے نا egg کی اسے ہم operculum کہتے ہیں تو students اس کو ساتھ ساتھ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم نے اس life cycle کو بھی understand کرنا ہے اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ eggs reach to water کہ جب یہ adult egg دیتا ہے تو egg کی structure ہم نے پڑھی وہ oval ہوتی ہے اس کے اوپر ایک covering ہوتی ہے اس طریقے سے جیسے ہم operculum کہتے ہیں جب یہی egg water میں جائے گا یعنی پانی کے اندر جائے گا تو اس میں کون سی تبدیلی آئے گی وہ کہتا ہے کہ when egg reach to water operculum open and silyated larva come out called myrasidium larva تو students کا مطلب ہے کہ اس egg کے اندر ایک special larva ہوتا ہے اور وہ larva تب باہر نکلتا ہے انڈے سے تب باہر نکلتا ہے egg سے جب وہ water میں جائے گا تو water میں جیسے جائے گا تو اس کے جو operculum میں ہی open ہو جائے گا تو جیسے ہی یہاں سے یہ operculum open ہوگا تو egg میں موجود یہ والا larva باہر نکلے گا اور students یہ ایسا larva ہوتا ہے جس کی ہر side سے بہت زیادہ چھوٹی چھوٹی سا structures ہوتی ہیں اور ان کو ہم سیلیا کہتے ہیں so that's why ہم نے کہا کہ operculum open and siluated larva come out called myrasidium larva کہ جیسے یہ پانے میں جائے گا تو operculum یہ والی covering open ہو جائے گی تو اس طرح کا ایک larva نکلے گا اور larva یہ کون سا ہوگا سیلیٹڈ larva آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے سیلیس کی باڈی کو پر present ہے تو ہم نے کہا کہ سیلیٹڈ larva ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں myrasidium اب next ہم دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے کہ جب یہ myrasidium larva attach ہوتا ہے کسی بھی intermediate host کے ساتھ جیسے کہ سنیل ہے تو یہ larva جیسے ہی انڈے سے نکلے گا تو یہ convert ہو جائے گا یعنی کہ egg ہے operculum کھلے گا جب یہ water میں جائے گا تو یہ operculum open ہوگا پانے میں تو accelerated larva نکلے گا جسے ہم myrasidium larva کہتے ہیں تو یہ myrasidium جیسے ہی water میں stream کرے گا تو وہاں پر یہ اپنے intermediate host snail کے ساتھ attach ہو جائے گا تو اس لئے ہم نے کہا ہے کہ intermediate host snail کے اندر جائے گا تو جیسے ہی یہ snail کی body کے اندر جائے گا یعنی host کی body کے اندر جائے گا تو یہ اپنے سیلیہ کو lose کر دے گا سیلیہ جتنے بھی اس کی body کو پر ہوں گی ان کو ختم کر دے گا تو جیسے ہی اپنے سیلیہ کو ختم کرے گا تو یہ myrasidium نہیں رہے گا بلکہ یہ ایک اور لارول فارم میں تبدیل ہو جائے گا تو اس لئے وہ کہتا ہے کہ یہ lose کر دیتا ہے سیلیہ کو اور یہ convert ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر سپورو سسٹ کے اندر تو پھر سیسٹوڈنٹس دیکھئے اول ہے ایگ کے اوپر اپرکولم ہے جیسے ہی ایگ water میں جائے گا تو یہ ایگ open ہوگا تو اس میں سے myrasidium larva نکلے گا myrasidium larva آگے ایک intermediate host یعنی snail میں داخل ہوگا تو جیسے یہ snail میں داخل ہوگا تو یہ سیلیہ اپنے lose کر دے گا اور ایک اور لارول فارم میں convert ہو جائے گا تو یہاں پر دیکھیں یہ لارول باڈی ہم نے بنائی ہے تو ہم نے یہاں پر لکھا بھی ہے کہ ان snail lose دے اور سیلیہ بکم سپورو سسٹ تو جیسے یہ اپنے سیلیہ کو lose کرے گا اور سنیل کی باڈی میں پہنچے گا تو یہ اپنی شیپ کو change کرے گا اور یہ بن جائے گا سپورو سسٹ تو اس لئے ہم نے کہا ہے کہ intermediate host میں یعنی کہ جیسے commonly intermediate کا host ہوتا ہے وہ snail ہوتا ہے وہاں پر یہ سیلیہ کو lose کرے گا اور سپورو سسٹ بن جائے گا اور یہی جو سپورو سسٹ ہے اس کو different species کے اندر سپورو سسٹ کو ہی radia کہا جاتا ہے sometime اس کی another form بنتی ہے ایک اور form بنتی ہے جسے ہم radia بھی کہتے ہیں تو اب وہ کہتا ہے کہ یہ جو سپورو سسٹ ہوں گے یہ develop ہو جائیں گے کہ اس کے اندر radia کے اندر اب دیکھئے کہ یہ سنیل کی باڈی کے اندر سپورو سسٹ ہے تو سپورو سسٹ آگے اپنی باڈی فارم کو چین کرے گا یعنی کہ لاروہ ایک اور فارم میں کنورٹ ہوگا اسے ہم سپورو سسٹ یا radiai کہیں گے اب یہاں پر students دیکھیں تو یہ ایک ہی egg ہے جس کے apriculum open ہونے سے ciliated maracidium larua بنتا ہے maracidium larua جب snail intermediate host میں جاتا ہے تو اپنے cilia کو lose کر دیتا ہے تو یہ سپورو سسٹ بن جاتا ہے سپورو سسٹ ریڈیا میں کنورٹ ہوتا ہے اور جو ریڈیا ہیں وہ بہت زیادہ نکلتے ہیں مطلب ان کی جو گروت ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ ریڈیا یا سپورو سسٹ ایسی چیزیں ہیں جن کے اندر بہت سارے ایمبریو ہوتے ہیں سو اس وجہ سے ان کے اندر بہت زیادہ ایمبریو ہونے کی وجہ سے اس فینامینا کو ہم پولی ایمبریو نے بھی کہتے ہیں سو ڈیٹس آئی سٹوئنٹس ہم نے یہاں پر لکھا ہے اس کے اندر بہت زیادہ ایمبریو ہوتے ہیں سو ڈیٹس آئی سے ہم پولی ایمبریو نے بھی کہتے ہیں سٹوئنٹس پاتھ یہ ہے ہم نے کہا کہ مائرہ سی ڈیم ہے مائرہ سی ڈیم سے سنیل کے اندر یہ لوز کرتا ہے اپنے سیلیا کو سپورو سسٹ میں کنورٹ ہوتا ہے جن ریڈیا میں کنورٹ ہوتا ہے ایک چل میں ہوتا ایسے ہے کہ ایک ہی مائرہ سی ڈیم سے بہت زیادہ ہمارے پاس جہاں وہ سپورو سسٹ بن جاتے ہیں اور ہر سپورو سسٹ کے اندر بہت سارے ایمبریو ہوتے ہیں تو کیونکہ سپورو سسٹ کے اندر لارج نمبر ایمبریو ہوتے ہیں سو ڈیٹس آئی اس فینامینا کو اس پراسس کو ہم پولی ایمبریو نہیں کہتے ہیں اب سٹوئنٹس بات یہ ہے کہ کیونکہ یہ بہت زیادہ ایک ہی ایک سے بہت زیادہ بن رہے ہیں سپورو سسٹ بن رہے ہیں تو اس وجہ سے پولی ایمبریو نہیں ایکچول میں کیا ہے ایس ایکچول ریپروڈکشن ہے اب سٹوئنٹس اسی لئے اس نے کہا ہے کہ بیکاز فرامہ سنگل مائرہ سی ڈیم مینی سپورو سسٹ اور ریڈی آئی آر فارم ایٹس سٹیج اس فینامینا اس کالڈ پولی ایمبریو نہیں اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس جو ریڈی آئی سٹیج بن چکی ہے اس کے بعد نیکس سٹیج کونسی بنتی ہے تو سٹوئنٹس پورو سسٹ یہ ریڈی آئی سٹیج کے بعد ایک اور لاروال سٹیج بنتی ہے اسے ہم سرکیریا کہتے ہیں اور یاد رکھی ابھی تک یہ سرکیریا جو ہے وہ سنیل کی بوڈی کے اندر پریزنٹ ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ جب یہ سرکیریا سٹیج میں آ جاتا ہے تو پھر یہ سرکیریا سنیل بوڈی کو لیو کر کے وارٹر میں چلا جاتا ہے تو یہاں پر دیکھئے کہ ہمارے پاس یہ سنیل ہے اس کے اندر یہ سپورو سسٹ ہے اسی کی بوڈی کے اندر یہ بہت سارے ریڈیا بن رہے ہیں اسی بوڈی کے اندر ہی پولی امبریونی ہو رہی ہے تو یہی ریڈیا اسی کی بوڈی کے اندر ہی پولی امبریونی کے بعد یہی ریڈیا ہی کنورٹ ہو رہے ہیں سرکیریا میں تو جیسے ہی یہ سرکیریا بن جاتے ہیں then یہ سنیل باڈی سے باہر نکل جاتے ہیں اور یہ جیسے سنیل کی باڈی سے باہر نکلیں گے تو یہ وارٹر کے اندر سوئم کریں گے اور سوئم کرنے کے ساتھ ساتھ یہ اپنا فائنل ہوسٹ ڈھونڈیں گے تو اب ہوگا گیا کہ جیسے ہی اپنے فائنل ہوسٹ میں جائیں گے تو یہی جو سرکیریا ہے یہ کنوائٹ ہو جائے گا کہ اس کے اندر نیو ایک لارول فارم میں اور اس نیو لارول فارم کو ہم کہتے ہیں میٹا سرکیریا میٹا سرکیریا یعنی کہ یہ سرکیریا ہے تو سرکیریا کے بعد ایک اور فارم بنے گی اور اس فارم کو ہم کیا کہتے ہیں لارول فارم کو میٹا سرکیریا اور یہ والا جو میٹا سرکیریا ہے پھر یہ کنوائٹ ہو جائے گا ایڈلٹ میں اور ایڈلٹ نیکس پھر سے ایگ پروائیڈ کرے گا ایگ پھر سے اوال ہوں گے اپرکیلم ہوگا جب یہ وارٹر میں ایگ جائے گا تو پھر یہ سیلیٹڈ لارول بنے گا جسے ہم مائرہ سیڈیم کہتے ہیں یہی مائرہ سیڈیم آگے جب فسٹ ہوسٹ سنیل میں جائے گا تو اپنے سیلیا کو لوز کرے گا تو جیسے یہ سیلیا کو لوز کرے گا تو یہ سپورو سسٹ بن جائے گا اسی کے اندر رہتے ہوئے یہ ریڈیا میں کنورٹ ہوگا اسی کے اندر رہتے ہوئے یہ پولی امبریونی کرے گا اور جیسے ہی یہ سپورو سسٹ یہ ریڈیا کنورٹ ہوگا سرکیریہ میں تو پھر یہ باڈی سے باہر نکل جائے گا تو پھر یہ اپنا دوسرا ہوسٹ ویلٹیبریٹ ہوسٹ تلاش کرے گا تو ویلٹیبریٹ ہوسٹ کے اندر جا کر یہ سرکیریہ اپنے آپ کو ایک اور لیرول فارم میں کنورٹ کرے گا جس سے ہم میٹا سرکیریہ کرتے ہیں اور وہ میٹا سرکیریہ پھر سے ایڈلٹ میں ڈیویلپ ہو جائے گا ایڈلٹ پھر سے آگے یہی پورا لائف سائیکل چلے گا تو سٹوڈنٹس چونکہ یہ اپنا لائف سائیکل سنیل کے اندر اور ساتھ میں ایک اور ہوسٹ کے اندر کمپلیٹ کرتے ہیں سو ڈیویلٹ سوئی ہم ان کو ڈائی جنیٹک فلوکز کہتے ہیں